آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ زیادہ سوچنا ہے کسی بھی شخص کا مسئلے کو لے کر اتنا سوچنا یقناً تکلیف دے ہے تو اس کو کیسے کم کیا جائے تو آج ہم آپ کو ایسے ساتھ طریقے بتائیں گے کہ جس سے آپ اس مسئلے سے آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں خیالوں کو کابو کرنا خیالوں کو اس طریقے سے کابو کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو چوک کرنا رکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں اور کیا ہمارے اتنے سوچنے سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا ایسا کرنا آپ کو خیالات سے چھٹکارہ دلائے گا مضبط اور منفی خیالات میں فرق سوچنا نقصان دے نہیں ہے بلکہ سوچ ہی انسان اور جانور میں فرق کرتی ہے لیکن کسی بھی مسئلے پریشانی کو لے کر زیادہ سوچنا نقصان دے ہے ہمیں اس کے فرق کو سمجھنا ہوگا ہمیں ایسا نہیں بننا کہ ہم سوچنا ہی چھوڑ دیں بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خیالات مضبط ہیں اور ہمارے کابو میں ہیں یا پھر منفی ہیں تصور اور حقیقت میں فرق زیادہ سوچنے کی وجہ حقیقت پسند نہ ہونا بھی ہے جب ہم کسی شخص کو لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے پھر ہم اس شخص کو لے کر زیادہ سوچنے لگتے ہیں مضبط سوچ جلد ہی منفی سوچ میں تبدیل ہو جاتی ہے اس لیے قصوراتی دنیا سے نکل کر حقیقت میں رہیں اس طرح آپ وہم جیسے بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں مراقبہ میڈیٹیشن اور یوگا یوگا کرنے سے آپ اپنے خیالات کو کابو کر سکتے ہیں اور مسلسل ایسا کرنا آپ کی سٹریس کو بھی کم کرے گا اپنی روز مرہ کی روٹین میں ایک آتھ گھنٹہ ضرور نکالیں خیالات کو لکھنا جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کسی معاملے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں تو اپنا ہر خیال کسی نہ کسی جگہ نوٹ کر لیں اس طرح آپ کو اچھا محسوس ہوگا اور لکھے کے خیالات کو دیکھیں کہ کیا وہ واقعی اتنا سوچ جانے والی چیز تھی ماضی اور مستقبل کی پریشانی زیادہ تر لوگ آور تھنکنگ کا شکار ہیں کیونکہ یا تو وہ ماضی کو لے کر سوچتے رہتے ہیں یا پھر مستقبل میں کیا ہوگا اس کے لئے پریشان ہوتے رہتے ہیں یہ دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور اس کے بارے میں زیادہ سوچنا بیکار ہے اور جو لوگ اپنی سوچیں اور توجہ موجودہ حالات پر رکھتے ہیں ان میں مصبت سوچیں اور خود پر کنٹرول عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے وقت پر چھوڑنا اگر آپ کی آور تھنکنگ کی وجہ کوئی انسان ہے اور آپ اسے لے کر ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا تو یہ بات جان لیں کہ کوئی بھی انسان مکمل دور پر اچھا یا مکمل دور پر برا نہیں ہوتا اس لئے اپنا فیصلہ جلدی نہ سنائیں اسے اور اس کو وقت پر چھوڑ دیں کیونکہ وقت انسان کو بہت کچھ دکھا دیتا ہے ایسا کرنا آپ کو زیادہ سوچنے سے رکے گا مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں شکریہ